اسلام کورس میں نام ہے مریم عدیلہ ویڈکم ٹو میری یوٹیوب چینل مریم کے یم میلز آج کوئی ریسیپی شیئر نہیں ہوگی بلکہ شیئر ہوگی مزیدار سے ٹپ کے کیسے جمع ہوئے گوشت کو ہم ایزی لی کھول سکتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ آور ٹائم ویڈن تھری ٹو فور میریٹس آئی ویڈاوٹ شیئر یو دس ٹرک انشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکچی میں پانی لینا ہے اور اس میں دو چمچ ڈالنا ہے نمک اور آپ نے تب تک پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے جب تک کہ آپ فیل کر سکے صحیح گرم ہو گیا اور آپ کی انگلی بھی نہیں اس میں لگ رہی ہے ٹھیک ہے ویڈرز تب تک ہم نے گرم کرنا ہے نمک اس لیے ڈالا ہے کیونکہ نمک آپ کو پتہ ہے ویڈرز انٹی سپٹک ہوتے ہیں سارے جمز جو ہوتے ہیں وہ ایزی لی ہماری گوشت کے اوپر سے جو ہے وہ بلکل ریموو ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں نمک کا اس لیے میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے تو ویڈرز چونکہ گرمیوں میں گیزر جو ہے تھے اکثر گھروں میں بلکل بند ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ پانی گرم کر کے میں نے فلیم نیچے سے بند کر دیا ہے اور یہ ویڈرز میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے اور بہت کم ٹائم میں اس رہاں ویڈرز گوشت کھل جاتا ہے اب چونکہ اتنا زیادہ قربانی کا گوشت ہم دھوکیں نہیں رکھ سکتے ہیں فلیزر میں تو ویڈرز آپ نے اپنے جب بھی آپ قربانی کا گوشت سنبھال کے رکھیں آپ نے اس کو واش نہیں کرنا جب بھی آپ نے اس میں بنانا ہے جب بھی آپ نے پکانا ہے گوشت کو آپ نے اسی طرح گرم پانی میں اس کو تھوڑی دیر بھگونا ہے اور اسی طرح پانی اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے اس سے کیا ہوگا ویڈرز اس کے اوپر جتنا بھی اگر کوئی گن لگا ہوگا اور ابھی صرف دو منٹ ہوئے ہیں ویڈرز اور تین منٹ کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا اس کا مطبعہ صاف ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جتے بھی بیکٹیریاں ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو گئے ہیں اور اب یہ تین سے چار منٹ کے بعد ویڈرز یہ میں آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ دیکھیں ایک دوسرے سے الگ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ جتنی بھی اس کی جھاگ ہے گندی اس میں جو بلرڈ ایکسٹرا لگا ہوتا ہے گند ہوتا ہے وہ دیکھیں کیسے اوپر آ گیا ہے اب میں اس پانی کو پھینک دوں گی ویڈرز اب آپ ڈیریکٹلی بھی گوشت کو پکا سکتے ہیں اس کو ککر پہ چھڑا سکتے ہیں کچھ بھی اس کا بنا سکتے ہیں ٹینشن کی کوئی بات نہیں آپ کا یہ گوشت بلکل صاف سترا ہے آپ اس کو ایزی لی ویڈاوڈ اینی ٹینشن اس کو بنائیں کک کریں تو یہاں پہ ویڈرز مجھے مشکل سے پانچ منٹ لگے ہوں گے اور گوشت آرام سے کھل گیا ویڈرز اتنا اگر کوئی بیش میں رہ جاتا ہے اول تو ایسا ہوا نہیں ہے وہ پکاتے پکاتے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے سو ویڈرز یہ بہت ایزی سی ٹرک ہے بغیر دھوئے آپ گوشت کو فریز کریں جب بنانا ہو تو اسی طریقے سے نکالیں اور اس کے اوپر چیتنا پانی ڈالتے ہیں اور آرام سے جو ہے ویڈرز یہ گوشت کھل جائے گا سو ویڈرز آئی ہوپ کہ آپ کے لئے ویڈیو کچھ یوسفل ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ